مجلسوں کے درمیان کئی باتیں ہم کر جاتے ہیں لیکن ظاہر خطابت میں کئی باتیں آدمی کرتا ہے اور اس کی تشریف نہیں ہوتی ظاہر ٹوپک الگ ہوتا ہے بیچ میں کوئی بات آ جاتی تو اس سے غلط فہمی انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ جھوٹ کی بات نکلی تھی تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بندہ بیوی کو جھوٹ بول سکتا ہے کسی محمد نے میسیج کیا مولانا اب بیوی کو کون کون سے جھوٹ بول سکتے تو مطلب ساری مجلس نہیں سنتے جو کام کی بات ہے وہ لے لیتے ہیں تو گھر سے ہماری گھر سے فون آیا ہمیں ظاہر وہ ڈیلی ٹی وی پہ مجلس چلاتے ہیں ہمارا بیٹا چھ سات سال کا وہ بھی دیکھتا ہے تو کہا وہ آپ نے اس دن مجلس پڑھی والدین پہ یہ ہے کہ بچوں کی شادی جلدی کروائیں تو میں نے کہا آج کل کے بچے اتنے تیز ہو گئے کہ پوری مجلس چھوڑکا وہ یہ پوچھ رہا ہے بابا نے کہا شادی جلدی کروائے تو آپ ہماری شادی کب جلدی کروائے ہیں تو آج کی نسلیں بھی اتنی تیز ہو چکی ہیں بچے بھی اتنے تیز ہو چکے ہیں یہ نبی خدا کی حدیث ہے کہ چند جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے جان بچانے کے لیے کسی کی جان بچانے کے لیے دو مومنوں میں صلح کرانے کے لیے جسے غیبت حرام ہے لیکن چند جگہوں پہ غیبت جائز ہے کیسے مثلا ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے آکے پوچھتا بھی مولانا کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں مولانا کیسے آدمی ہے اب آپ کو پتا ہے مولانا چھے ساتھ کے پیسے کھا چکے ہیں ابھی تک اور آپ بولو نہیں میں غیبت نہیں کرتا بھائی تیری مرضی کر نہ کر کہتے ہیں نہیں یہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے ایک آدمی کو نقصان سے بچا رہا ہے ایک آدمی آپ سے کہتا ہے میں بیٹی کی شادی کروا رہا ہوں فلاں لڑکا رشتہ لے کر آیا ہے آپ کا بیٹا اس کے ساتھ پڑتا ہے آپ بتا ہی کیسا آدمی ہے آپ بولو نہیں میں تو بڑا مومن ہوں میں غیبت نہیں حسن زن کروں گا بہت اچھا لڑکا ہے تو کل اس کی شادی ہو گئی اس بیچاری کی زندگی بیٹی کی تباہ برباد ہو گئی ان مسئلوں میں جہاں بزنس کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے کسی مومن کے نفع نقصان کا مسئلہ ہے ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے آپ سے پوچھتا ہے ڈرائیور کیسا ہے بھائی آپ بولتا نہیں میں غیبت نہیں کرتا آپ پہلے جا چکے اس کو پراستے میں نیند آ گئی اور گاڑی کلٹی ہو گئی آپ بولو کہ میں غیبت نہیں کرتا وہ مومن کی تم جان دے رہے ہو تو ایسی جگہوں پہ غیبت کی کیا ہے اجازت ہے جہاں عقل اور شرع اجازت دے بلکل اسی طرح جو جھوٹ ہے جھوٹ تو ویسے گناہیں بدترین گناہوں میں شمار ہوتے ہیں محصول فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا بیوی کی بات آئی کہ بیوی کو کہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے اب یہ نہیں کہ مولانا نے بول دیا جھوٹ جائز ہے تو اب ڈیلی گھر پہ جاؤ تو جھوٹ ہی بولتے رو دیر کر کے کیوں آئے جھوٹ بول دو میٹنگ میں تھا آج دیر کر کے کیوں آئے مجلس میں تھا پھر دیر کر کے کیوں آئے دعا کمیل میں تھا بعد میں پتا چلے دوستوں کے ساتھ وندہ گھومنے گیا تھا شخصیت آپ کی خراب ہو جائے گی جھوٹ جو بیوی سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی وہاں پر ہے جہاں پہ مثلاً میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے اس بات کے بتانے سے بہت ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا وہاں پہ آدمی کیا کر لیتا ہے نیتِ اسلاح سے جھوٹ بول لیتا ہے دوسری کہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق دیکھیں مرد جو ہے وہ مینیجر ہے آپ کو گھر کا نظام چلانا ہے ٹھیک ہے نا عورتوں کا جو اللہ نے وجود بنائے وہ حساس ہیں اموشنل بہت زیادہ ہیں مثلاً آپ کو یاد نہیں ہوگا جس دن یہ شادی ہوئی تھی آپ نے کیا پہنا تھا کس کو کیا دیا تھا اس رات کیا بولا تھا آپ کو یاد نہیں مرد کا ذہن کلی ہوتا ہے کلی یاد کو یاد ہے جرنل چیزیں سے یاد ہوتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں سے یاد نہیں ہوتی سلوات پڑے محمد و آل محمد لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں خواتین کو یاد رہ جاتی ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ دس سال پہلے کیا ہوتا شادی میں لیکن خواتین سے پوچھیں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اب امام کے پاس ایک شخص آیا کہنی لگا کہ مولا میری بیوی اکثر مجھ سے ناراض رہتی ہے تو امام نے کہا آج تک تو نے اسے کوئی گفت ہدیہ لے کر دیا ہے کہ نہیں مولا کہ آج تک یہ بولا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو اب مرد کیسے بولے یہ جملہ اور یہاں تک امام نے بول دیا اور اس وہ تھوڑا امام سے کئی ایسے اصحاب تھے حرماتے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسے جملے بولتے تھے کہ اہلو بیت کے چہرے پہ مسکرہٹ آ جاتی تھی تو اس نے کہا کہ مولا اگر پسند نہ ہو تو تو امام نے کہا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اگر کوئی پسند نہیں بھی ہے اگلے بندے کے دل کو خوش کرنے کے لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہر شہ میں بیویوں سے جھوٹ نہ بولا کریں جہاں پہ مسالیت بندے کی ہو جاتی ہے فتنوں سے بچا جاتا ہے جھگڑوں سے بچا جاتا ہے تو ہاں انسان بول سکتا ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد